یہ جو شخص جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سحیل ایاز اس درندے کو دراصل انسان کہنا انسانیت کی تزلیل ہے تو یہ کہانی بہت سال پرانی ہے لیکن پچھلے سال یہ کہانی بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی تھی میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خبریں چل رہی تھی شاید آپ بھول گئے ہو پاکستانی عام طور پر جب خبر بریکنگ ہوتی ہے اس وقت ہمارے دماغ میں ہوتی ہے اور اس وقت ہم اس پر بحث کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پر نکل آتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس کہانی کو بول جاتے ہیں آج راولپنڈی کی ایک عدالت نے ملزم سحیل ایاز کو تین بار سزائے موت اور تین بار عمر قید کی سزا سنائی ہے ساتھ میں چھے لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے اس شخص کا قصور کیا تھا یہ ڈارک ویب پر بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے واقعات کو ریکارڈ کرتا تھا لائف کچھ واقعات میں یہ خود انوالف ہوکے بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب میں اور دوسری ممالک میں بالخصوص اٹلی اور یوکے میں یہ بیشتا تھا اس سے لاکھوں ڈالر کما چکا تھا پاکستان کے اندر ایک اس کا نیٹ ورک تھا وہ بھی گریفتار ہوا ایک ملزم خورم جو اس کے ساتھ گریفتار ہوا ہے اس کو عدالت نے سات سال کی سزا سنائی ہے اس ساتھ میں ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں خیر اس کی جو اس کرائم میں انوالف ہونے کی وجہ اور جو ایک طریقہ تھا وہ بالکل الگ تھا کیونکہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا وہ صرف پیسو کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کردار نہیں تھا مزے کی بات یہ بندہ سرکاری نوکری کر رہا تھا مطلب ایک پروجیکٹ تھا اس کے اوپر کانٹریکٹ بیسس پر کام کر رہا تھا اور جون دوہزار بیس تک کے پی کے میں یہ پروجیکٹ تھا اس کے اندر یہ بقاعدہ ایک کنسلٹنٹ کے طور پر وہاں پر ہائر تھا وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے باتشید کی ظاہر ہے ڈسکس کیا ہوگا اپنا دھندہ کیونکہ ایک غلیظ قسم کا یہ کھیل کھیل رہا تھا اور اس نے وہاں پر کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا تو وہاں سے یہ بات ایکسپوز ہوئی پھر وہاں سے اس کو نوکری سے نکالا گیا پھر اس کے خلاف تفشیش ہوتے ہوتے بات پتا چلی کہ اٹلی میں بھی اس شخص کے خلاف کیس چل رہا ہے اور اٹلی کے عدالتوں میں اشتہاری ہے اس کے علاوہ یوکے لنڈن میں یعنی برطانیہ میں اس شخص نے چار سال قید گزاری ہے اس کے بعد یہ پاکستان آیا ہے اور اٹلی سے اس کو پاکستان ڈی پورٹ اٹلی سے جی اٹلی سے میرے خیال سے یعنی یوکے سے اس کو ڈی پورٹ کیا گیا تھا ڈی پورٹ کرنے کے بعد پاکستان آیا اور پاکستان میں پھر اس نے یہ دندہ شروع کیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بچیوں کو اغوا کرتا تھا موسٹلی کیسز میں یہ خود ان کا ریپ کرتا تھا ریپ کرتے ہوئے ویڈیوز بناتا تھا پھر ان ویڈیوز کو ڈارک ویپ پر اور پون ویب سائٹس کو بیشتا تھا خیر اس کے حوالے سے پہلے خبریں تو سرگرم تھی پھر پاکستانی ہم معاملہ بھول جاتے ہیں خیر آج اس بندے کو سزا ہوگی ہے تین بار عمر قید تین بار سزائے موت کا فیصلہ جسٹس چہانگیر علی گوندل نے ان کو سزا سنائی ہے یہ راولپنڈی کی ایک عدالت میں اب بات کرتے ہیں انوال اس سیٹویشن کے اوپر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں بائیس ہزار کیسز عدالتوں میں گئے ہیں بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے جس میں سے زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ کیسز میں فیصلہ ہے یعنی کہ ایک فیصد کیسز میں بھی فیصلہ نہیں ہے بلکہ زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ کیسز میں صرف فیصلہ آیا ہے باقی میں ملزمان جو تھے جو ریپس تھے جو درندے تھے ان کو بیل دے دی گی باز میں کیسز کو باز میں رہا کر دیا گیا باز میں خاندان آپس میں مل بیٹھ گیا اور جو بھی پیسے لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور پھر اللہ واسط نے معاف کر دی تو اس طرح کے معاملات ہو گئے لیکن اب الحمدللہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے ایسے معاملات بالخصوص جب زینب کا کیس قصور والا ہوا تھا چھوٹی بچی تھی اس کے ساتھ عمران نے کیا پھر عمران کو سزا دی گئی بہت جلدی اس کا ٹرائل چلایا گیا تو اس کے بعد اب عدالتوں میں یہ ٹرینڈ چل گیا کہ ایسے ملزمان کا ٹرائل جلدی کیا جاتا ہے میکسیمم ایک سال میں ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو نومبر میں یہ شخص میرے خیال سے گریفتار ہوا تھا اور ابھی نومبر ہی چل رہا ہے تو ایک سال میں اس کا فیصلہ آ گیا بہت اچھی بات ہے کہ عدالتوں میں اس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہے باقی کیسز میں بھی اس قسم کی تبدیلیاں آنی چاہیے اس طرح موٹروے کیس بھی چل رہا ہے دیشتگردی کی دالت میں اور جلد از جل اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اب اس کا حل کیا ہے سلیوشن کیا ہے نہ حکومت کے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے نہ علماء کے پاس ہے نہ ٹیچرز کے پاس ہے نہ سائیکلوجس کے پاس ہے نہ ڈاکٹرز کے پاس ہے نہ لبرلز کے پاس ہے نہ پروفیسرز کے پاس ہے اس کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے اگر آپ اپنے بچوں کو سکاہ دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے باہر جانا ہے اس طرح سے آپ کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو آپ نے ہمیں اب بتانا ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے وہ اگر آپ خود نہیں دیں گے کیونکہ سکولز میں پڑھانے پر تو جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی اس قسم کا سبجیکٹ کوئی سامنے لائے جاتا ہے تو پھر ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے پھر ہم کہتے کہ پاکستان یہود و نصارہ کا ایجنٹ بن چکا ہے ایسا ہے تو ویسا ہے تو اس چیز کو تو ہم اسیپٹ نہیں کر سکتے اس سسائٹی میں بلکل بھی یہ ٹرینڈ نہیں ہے کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں ہو پاتا تو اب ذمہ داری صرف اور صرف آپ لوگوں کی ہے آپ کے بھائی ہے بہن ہے بتیجے ہیں جو بھی ہے رشدار بچے ہیں آپ کے ان کو خود ٹرین کرے ان کو سکھائے ان کو پتہ لگے کہ بھائی اس شخص کے علاوہ آپ نے اس کے پاس نہیں جانا اگر یہ شخص بھی آپ کو ادھر ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ نے ہمیں آ کر ڈائریکٹ بتانا ہے ابھی ایک مرتبہ آپ آج کا اخبار اٹھا لیں کل کا ایک ہفتے کا اخبارات اٹھا لیں روزانہ دو سے تین بچوں اور بچیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے اور یہ ریپ زیادہ تر دہاتی علاقوں میں ہوتا ہے شہری علاقوں میں ایک آدھا کیس ہوتا ہے اس طرح مغر پورا لاہور میں فدمہ بھی چل رہا ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جاتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ہم نہیں ہو رہے سلیوشن نہیں نکل رہا پھانسیاں سزائے سب کچھ طرح عام ہو رہا ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں لیکن حل نہیں نکل رہا حل صرف اور صرف آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں آپ کی اپنی زبان میں ہیں آپ کا جو طریقہ جو بچوں کو سمجھ آ سکتا ہے اسی میں ہیں اگر آپ اس میں شرمائیں گے یا کہیں گے کہ کل سکھا دوں گا پرسوں سکھا دوں گا تو اس طرح وقت گزر جائے گا اور خدا نہ خاصتہ بہت دیر ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک ملزم جس کا نام رفیق اور ایک کا نام بکٹی جو خیر اللہ بکٹی جنہوں نے ایک ماں اور اس کی چار سالہ بیٹی کو کراچی سے اغوا کر کے کشمور میں ریپ کا نشانہ بنایا چار سال کی بچی کو نہیں بخشا گیا تو ہم وہ قوم اب بن چکے ہیں ہم میں وہ لوگ موجود ہے پہلے ہم ہندوستان کو تھانا دیتے تھے نا کہ وہ ریپستان ہے تو پاکستان کے اندر بھی ریپش کی تعداد ہر گھنٹے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ ہم لوگ تو سرعام پھانسیوں کا مطالبہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا انسین ریپش کو جس نے کرنا ہے وہ کرے گا جو کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلی مرتبہ کر رہا ہے وہ بہت سو کے ساتھ کر چکا ہے پھر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو خدارہ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو خود ٹرین کریں حکومت پر ریاست پر اداروں پر قانون پر سائٹی پر کچھ نہ ڈالیں کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا پولیش اتنا ہی کر سکتی ہے کہ جب خدانہ خاصتہ اس طرح کیس ہوگا وہ آ کر ثبوت جمع کریں گے وہ فرانسک کریں گے وہ ڈی این اے کریں گے اس کے بعد وہ ملزم کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے تفشیش کر کے زبادرس قسم کے جو ثبوت لا کے اس کو میکسیمم سزا کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں اسے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا حکومت آپ کو تسلیح دے سکتی ہے ایڈیوکیشن جو ہے وہ آپ نے خود دینی ہے ٹریننگ آپ نے خود دینی ہے اب وہ آپ پر ہے کہ آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں یا اس میں کوتا ہی کرتے ہیں پھر اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب آپ کے بچے یا آپ میں سے کوئی خبروں کی زینت بن جاتا ہے خدارہ اپنے بچوں کو خود ٹرین کریں اپنے معاشرے پر پھلکل بھی بھروسہ نہ کریں کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے چینل کو سبسکائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات